ہاتھ بٹاتے قربان جاؤں کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مسلح بچھا لیتے دنیا سو گئی ساری سب سو گئے جو خدام تھے وہ جو غلام تھے وہ سو گئے صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے سیدہ پاک فرماتی ہیں اوہ میرے نبی کے غلاموں میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے اتنا قیام کیا اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آگئے سوج گئے پیر اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے کوئی نہیں بتا سکتا بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے لیکن عبادت میں عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا یہ بھی تو دین ہے نا یہ بھی تو حضور کی سنت ہے یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سیدہ فرماتی ہے پیروں میں ورم آگئے ساری راتی حضور نے نماز پڑی اور ایک آیت بار بار دہرائی مسجد نبی میں بلالِ ابشی نے فجر کی ازام دے دی اور حضور ابھی مسلح پہ تھے کریم فارغ ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو صدق اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ ماف کرے گا تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں آپ تو شفی ہیں آپ تو انبیاء کے امام ہیں تو حضور نے فرمایا آئیشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں مجھے اتنا نوازہ ہے تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں اوہ میرے بھائی بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی دو نفل پڑے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں غزور کا غلام بنائے یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو عباد کریں استغفار پڑھیں تسبیحات کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحب زادیں مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا یہ کسی نے بندبس کرایا ہے یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرما تھا راجل انساء لے ہوں یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیں ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمان ایک دن اپنی ہمشیرہ سکھانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نہ اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اور پھر بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عمر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پہ گوھر کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی آس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کے حضور مسکرائے تو رونے والے حسن تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال رکھیں گے گوھر کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیر اللہ مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوزاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جناب افسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمائے ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں کاش کے صبحیں حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گیا تابعی ہیں فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تبھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں بس اللہ اللہ کروں بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے کوئی دس منٹ ملیں تو میں کوئی چار نفل پڑھ لوں میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی چار پانچ سو دفعہ استغفار پڑھوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حولہ ولا قبطہ اللہ باللہ میں نہ تسبیحات پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھ ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دن نہ غربت کے آتھوں تانگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو ہم مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی یہ سب روگان دا روگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آئے تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا ہے پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید ڈھوب تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہیں مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک نماز پڑھی دھوب بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے یہ ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے